اسلام علیکم پیارے ویورز امید کرتی ہوں اللہ کے فضل کرم سے سب لو خیر و حافظ و اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے آمین جی ویورز جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ماہ رمضان کی تیاری کا سیگمنٹ چل رہا ہے جس میں پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو دے چکی ہوں مسالوں کی کس طرح آپ مسالے اپنے کلیکٹ کریں گے اور پورا رمضان جو ہے اس سے آسانی سے آپ استعمال کریں گے آج ہے پہلے پارٹ ون تھا آج میں گرین چیزوں کو لے کے آئی ہوں جس میں دھنیا پدینہ سبز بیچے ہیں ان کو ہم کیسے سیف کریں گے کہ ہمارا پورا رمضان بہت ہی آسانی سے گزرے اور ہمارے ٹائم کی بچت ہو جی ویورز سب سے پہلے میں نے یہ دیکھے ماشالہ اتنا خوبصورت سبز دھنیا یہ میں نے لیا اس کو آپ نے واش نہیں کرنا سبز دھنیا کو میں نے بڑی سی باسکٹ میں ڈال کے پھیلا کے رہ دیا تقریباً آدھا گھنٹا گھنٹا میں یہ پانی بلکل اس کا ڈرائے ہوگا ہے یہ دیکھ لیں یہ سیف کرنے کی ضروری ہے سب سے پہلے آپ کے ہاتھ ڈرائے ہو ٹھیک ہے ہاتھ ڈرائے کرنے کے بعد پھر آپ نے دھنیا کو اچھے سے صاف سترا کرنا ہے جس کنٹینر میں رکھنا ہے وہ کنٹینر بلکل ڈرائے ہوگا آپ کا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دھنیا اس کے اندر رکھنا ہے اگر آپ کے پاس ہیئر ٹائٹ ڈیار یا کنٹینر نہیں ہے تو پھر آپ یہ زیپ لوکر یہ والے بیگ لے لیں یہ اس میں دھنیا کو جو ہے نا آپ سیف پر کے رکھ دیں یہ بلکل ڈرائے ہونے چاہیے اس کے اندر دھنیا کو سیف پر کے رکھ لیں گے تو ہمارا دھنیا جو ہے نا خراب جلدی ہوتا ہی نہیں پندرہ بیس دن تو اس کے آرام سے گزریں گے شرط یہ ہے کہ آپ جب بھی آپ اسے نکالیں گیلے ہاتھ نہیں لگانے آپ کے ہاتھ ڈرائے ہونے چاہیے یہ دھنیا اور گنیا کو آپ نے جب ٹوکری میں پھلا کے رکھنا ہے نا اس کو چھوڑ نہیں دینا یہ نا بلکل ہی ڈرائے ہو جئے بس ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا جو پانی ہے نا وہ بس اچھے سے خوشک ہو جائے پھیلا کے بڑی سی ٹوکری میں رکھ دینا آپ نے اب میں نے کیا کیا میں نے لیا پدینہ پدینہ میں نے لیا اس کو بھی میں نے ایک بڑی سے ٹوکری میں ڈال کے ہوا میں رکھ دیا تقریباً آدھے گھنٹے بھی سردیاں ہیں نا تو تقریباً آدھے گھنٹے میں یہ پدینہ ڈرائی ہو جائے یہ خیار رکھنا ہے کہ بلکل ہشک نہ ہو جائے دیکھیں فریش اور زبردست ہمارا پدینہ پانی بلکل ڈرائی ہو گیا ہے ہاتھ بھی بلکل میرے ہشک ہیں اب اس کو بھی سیف کرنے کا بتاتی ہوں جیسے دھنیا کو کرنا ہے اس کو بھی ایسے اگر آپ کے پاس ہیٹ ٹائٹ ڈیار یا کنٹیرنر نہیں ہے آپ اسی شاپر میں ڈال کے اس کو سیف کر کے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جب بھی نکالنا ہے ڈرائی ہاتھ سے نکالنا ہے بہت اس کے مطلب کے سیف رہے گا بہت دیر یہ آگے گرین چلی ہری مرچے جو رمضان کی جان ہے اس کے بغیر ہمارے سموسے پکوڑے چاٹ ایون کے افطاری کی ہر چیز اس کے بغیر نامکمل ہے ان کو میں نے واش کی ہے ان کو میں نے واش کر کے اچھے سے میں نے بڑی بڑی سی باسکیٹ میں ڈال دیا پھیلا دیا جب خوشک ہو گئی تو پھر بھی میں نے اسے یہ دیکھیں کارٹن کے رمال سے اس کو اچھے سے میں نے ایسے دبا کے ایسے اچھے سے اس کو ڈرائی کر لیا اب یہ مرچے آپ کے پورا مہینہ یہ چلیں گی ہاتھ آپ کے ڈرائی ہوں گے جب آپ اس کو نکالیں گے یہ بھی آپ یا اس ہیٹر کنٹینر میں رکھ لیں یا آپ اسی شاپر میں رکھ لیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے اسی میں جی وی بس یہ آگئی میرے پاس گرین چلی جو میں نے باری باری کاٹ لی ہیں میرا مقصد یہ ہے کہ رمضان پاک میں زیادہ سے زیادہ ٹائم ہم عبادات میں گزاریں ہمارا ٹائم سیف ہوگا اگر ہم ان چیزوں کو بنا کے سیف پاکے رکھیں یہ بھی میں نے مرچیں دھو کے خوشک کر کے باری باری کاٹ کے اب میں اس پہ ڈھکن لگا کے اس کو فریج میں راخ دوں گی یہ بھی ہماری بہت دن چلیں گی ٹھیک ہے جب بھی نکال لیں گے آپ نے ڈرائی ہاتھ سے نکال لیں گے اگر یہ باکس نہیں ہے تو اسی شاپنگ بیگ میں ڈال لیں جو میں نے بتایا آپ جی وی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں ڈرائی ہاتھوں سے یہ دھنیا میں اٹھا کے اس زیپر لوک میں ڈال دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا ایک آپ کے لئے زبردست ٹیپ ہے کہ جب آپ اس دھنیا کو سیف کر لیں گے نا تو ابھی تو میرے پاس یہ تھوڑا ہے اگر آپ زیادہ سیف کریں گے نا تو آپ تین چاہ دنوں کے بعد یہ دھنیا کو نکال کے نا اس میں سے جو ہلکا پھلکا دھنیا زرہ رنگ بدل گیا ہوگا وہ اس کو ویسٹ کر دیجئے گا اس کیاپوں کے نکال دیجئے گا ٹھیک ہے یہ ہمارا ہو گیا دھنیا سیف اس کی میں آپ کو بتاؤں گی چکنی کیسے بنا کے سیف فرق کرنی دیکھیں ویوز الحمدللہ دھنیا پدینہ سبز مرچے یہ میں نے زیپر میں راہ دی ہیں ماشاء اللہ یہ ہماری سیف ہو گئی ہیں ادھر گرین چلی کٹی بھی ہے روز وز کے جنجر سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی ٹھیک ہے اب میں نے اس میں سے دھنیا پدینہ اور یہ سبز مرچے لے لی ہیں اب میں اس کو گرینڈ کر کے آپ کو بتاتی ہوں میں نے اس کا کیا کرنے ہے جی ویوز الحمدللہ یہ میں نے جو چیزیں سیف کی ہیں ان میں سے دھنیا ہری مرچے پدینہ یہ نکال لیا ہے اب میں اس کی سکرٹ چکنی بتاتی ہوں آپ کو جو آپ کی پورے رمضان میں کام آئے گی وہ یہ کہ میں اس میں اب تھوڑا سا نمک ڈال کے ان کو پہلے واش کروں گی واش کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سا نمک ڈال کے اس کو میں گرینڈر میں گرینڈ کروں گی تھوڑا سا موٹا موٹا پھر یہ چکنی کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ دہی کی چکنی بنانا چاہتے ہیں تو اس کی تھوڑی سی ایک دو چمچ لیں دیف میں ڈالیں فریش چکنی آپ کو مل جائے گی املی کا پلپ اور املی کی چکنی میں نے وہ الگ سے بتائی بھی ہے پھر آپ املی کا پلپ لیں گے تھوڑی سی یہ ایڈر گرین چکنی کریں گے تو آپ کی بہترین کھٹی مٹھی چکنی بن جائے گی یہ سکرٹ چکنی ہے جو آپ کی رمضان کی بڑی چیزوں کے کام آئے گا میں نے یہ سبز زنیاں پودینہ سبز مرچیں اس میں تھوڑا سا اب آپ نے کرنا کیا ہے میں نے ابھی کم کونٹیٹ میں بنایا ہے آپ اگر مہینے کے لیے بنانا چاہتے ہیں تو ایسی ایسی گھر میں اکثر کٹوریاں ہوتی ہیں آپ ایسا کریں کہ ان کٹوریوں میں یہ مکسر ڈال پہ جائیں اور اس کو آپ سیف کر دیں فریزر میں جب یہ فریز ہو جائیں پھر اس کو کسی بیگ میں نکال کے سیف کر دیں گے آپ ایک پیالی یہ ایک کٹوری نکالی فریش دہی لیا اس میں ایڈ کر دی آپ کی زبزہ چکٹی بن جائے گی پھر ایک کٹوری نکالی اگر ایملی کا پلپ آپ کے پاس ہے یا ایملی کی کھٹی مٹی چکٹی یا اس میں شامل کر کے آپ کی بہتنی چکٹی بن جائیں گی یعنی یہ سیکرٹ چکٹی جو ہے نا آپ کی بہت کام آنے والی ہے پوری ماہ رمضان اگر آپ کے پاس آئیس کیوب آئیویلیبل ہیں تو آپ اس میں فریز کر لیں تو وہ بھی ایک کیوب نکالی تو اتنی آپ کو چکٹی درکار ہو یعنی چاہیے وہ استعمال کر لی امید کرتی ہوں پارٹ ٹو رمضان پریپریشن یہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا انشاءاللہ آگے بھی بہت سی رمضان کی ہماری پریپریشن میں چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں چینل پہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر بھی کیا کریں بیلیکن کو ضرور پریس کریں تک کہ ہر آنواری نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملے ایک بات یاد دیکھے گا جب آپ نے دھنیا پر دینے کی چٹنی کو گرینڈ کرنا ہے نا اس میں تھوڑا سا پانی ضرور ہوگا کیونکہ یہ لیکوڈ ہوگا تو پھر فریز ہو کے چٹنی زبردست ہوگی اب ملتے ہیں رمضان پریپریشن یا رمضان کی تیاریخ کی تھیری پارٹ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کی نئی ویڈیو لے کے تب تک کے لیے اللہ حامی و ناصر